السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہم کریں تفہیم عبارت نئی جو امدحانی طرز ہے فیڈر بورڈ کا خاص طور پر پیپر پیٹرن جو ہے اس میں پہلا سوال ہی تفہیم عبارت کا ہے جو کہ سولہ نمبر کا سوال ہے اور وہ چپٹرز کے پیراگراف میں سے آئے گا بک میں جو چپٹرز ہیں سبق ہیں اس کے پیراگراف میں سے آئے گا اور نظموں اور غزلوں کے جو اشار ہیں ان کے بھی دوسرا سوال اس کا ہے تو میں نے سوچا کہ آپ کے یہ چپٹرز میں سے تفہیم عبارت بنائی جائیں اور وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں ہو سکتا ہے کہ جو میں پیراگراف دو تین جتنے مجھ سے ہو سکا شیئر کروں وہی پیپر میں آجائے اور وہی سوال بنی ہوئے آجائیں جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو آپ کی آسانی ہو جائے گی آپ نے پیپر سے پہلے ایک دفعہ پڑھ لیجئے گا یا ویڈیو سن لیجئے گا تو آپ کو ذہنشین ہو جائے گی آپ کو یاد کرنے کی ضرورتی بیشنی آئے گی آپ بس ویڈیو کو سن لیجئے گا ایک دفعہ آپ کا ٹائم کی وجہت بھی ہو جائے گی تو میں نے سوچا آپ کے لئے یہ آپ کی آسانی کے لئے شیئر کیے جائیں تاکہ آپ کے پیپرز اچھے ہو سکتے ہیں اور آپ کی تیاری بھی اچھی ہو سکتے ہیں ہم یہ سیریز شروع کر رہے ہیں آپ کے لئے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں ویڈیو اس کو لائک اور شیئر کیجئے گا اگر آپ کو ہماری کاوش پسند آئے ہے تو ویڈیو کو لائک ضرورت کر دیجئے گا اور کومنٹ کر کے ہماری حوصلہ اوزائی لازمی کیجئے گا سبق نمبر ایک سے شروع کر رہے ہیں اس کے میں کوشش کروں گی جتنے پوسیبل ہوئے پیراگراف شامل کروں گی اور پہلے میں کوشش کروں گی کہ ایک ایک دو دو پیراگراف تمام چپٹرز کے کور کر لیے جائیں تاکہ جو ایت کے بعد آپ کے پیپرز ہیں اس سے پہلے پہلے ہم جو سارے چپٹرز ہیں وہ ایک دفعہ کور کر لیں کیونکہ ڈیپ شیٹ آپ لوگوں کی آ چکی ہے پیڈر بورٹ کی بات کر رہی ہوں تو پھر آپ کے لئے آسانی ہو جائے تو بھارت کو پڑے ہو سوالوں کے جواب دیں یہ والا سوال ہوتا ہے سبق نمبر ایک ہے سیدھت سروجعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجئے اور چینل سبسکرائب کر دیجئے پیراگراف ہم لے رہے ہیں پہلے صفحے کے اوپر اس سبق کا جو پیراگراف ہے پہلا تین چار لائنوں کا جو پیراگراف وہ چھوڑ دیں اس سے نیچے والے دونوں پیراگراف اس میں شامل کر رہے ہیں ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دوام کاموں میں اسی اصول کی وبندی فرماتے تھے جس کام کو جس طریقے سے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع فرمایا اس پر برابر شدت کے ساتھ قائم رہتے تھے سنت کا لفظ ہماری شریعت میں اسی اصول سے پیدا ہوا ہے سنت وہ فیل ہے جس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مدعوت فرمائی ہے اور بغیر کسی کبھی محمدہ کے کبھی اس کو ترک نہیں فرمایا اسی بنا پر جس قدر سنن ہے وہ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت حال اور مدعوت عمل کی ناقابل انکار مثالیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اخلاق و عمال اس قدر مختار مستحقم تھے کہ کبھی تمام عمر ان میں ایک سرہ فرق نہیں پیدا ہوا ایک دفعہ ایک شخص نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادات و عمال کے متعلق حضائشہ رضی اللہ علیہ وسلم سے دیا فرمایا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص دن یہ کرتے تھے انہوں نے جواب کیا لکانہ عمالہ دیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جھڑی ہوتا تھا یعنی جس طرح بادل کی جھڑی برسنے پر آتی ہے تو نہیں رکھتی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تھا جو بات ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افتیار کر لی ہمیشہ اس کی پابندی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہائے نرم مزاج خوش اقلاق اور نکو سیرت تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہستہ تھا وہ کاروں متانہ سے گھٹکو فرماتے تھے کسی کی خاطر شکنی نہیں کرتے تھے معمول یہ تھا کسی سے ملنے کا وقت ہمیشہ پہلے خود اسلام اور مسافہ فرماتے کوئی شخص جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کان میں کچھ بات کہتا تو اس وقت تک اس کی طرف سے روح نہ پھیتے جب تک وہ خود مو نہ ہٹالے مسافے میں بھی یہی معمول تھا یعنی کسی سے ہاتھ ملاتے تو جب تک وہ خود نہ چھوڑ دے اس کا ہاتھ نہ چھوڑ دے مجلس میں بیٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذانوں کبھی ہم نشینوں سے آگے نکلے ہوئے نہ ہوتے تھے سوالات کے جوابات کی طرف چلتے ہیں تو سوال امر ایک ہے اس عبارت کا مرکزی خیال تحریر کیجئے اس عبارت کا مرکزی خیال یہ ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے اپنے اخلاق و عمال میں استقامت اور مداوت پیدا کرنی چاہیے اور ان کی جو زندگی گزارنے کے اصول ہیں جو ان کے زندگی گزارنے کا طریقہ ہے اس پر عمل کرنا چاہیے اور عملی طور پر جیسا آپ نے زندگی گزارنے کے اصول بتائیں ہیں کر کے دکھائیں ہیں ہمیں اپنی زندگی اسی طرز عمل پر گزارنی چاہیے سوال امر دو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں کیسے تشریف فرماتے تھے اس کا جواب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں جب بیٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زانے ہیں وہ کبھی بھی آپ کے جو ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ اہلِ محفل ہوتے تھے ان سے آگے نہیں نکلے ہوئے ہوتے تھے اگلا سوال ہے سوال امر تین مسافہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا مسافہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ کسی سے بھی جب ہاتھ ملاتے یا مسافہ کرتے تو اس وقت تک آپ اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے جب تک وہ خود نہیں چھوڑتا تھا اسلام کرنے میں پہل کرتے سوال امر چار ہے کیا مطلب ہے اس کا اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جڑی ہوتا تھا یعنی جس طرح بادل کی جڑی برسنے پر آتی ہے تو نہیں رکھتی کسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تھا کہ جو بات ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کر لیتے تھے پھر ساری زندگی اسی کی پاوندی فرماتے تھے سوال امر پانچ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاف و مال میں استقامت کو کس سے تشبیح دی ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ کے اخلاق و عمال کو بادل کی جڑی سے تشبیح دی ہے کہ جس طرح بادل کی جڑی برسنے پر آتی ہے تو نہیں رکھتی اسی طرح آپ کے بھی اخلاق و عمال ایسے ہی تھے کہ آپ جو چیز ایک دفعہ تیار کر لیتے اسی کی ہمیشہ پابندی کرتے تھے اس کو چھوڑتے نہیں تھے سوال امر پانچ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اخلاق کے مالک تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہائید نرم مزاج خوش اخلاق اور نکو سیرت تھے سوال نمبر ساتھ ہے گفتبو کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کے کیا تاثرات ہوتے تھے جب آپ کسی سے بھی گفتبو کر رہے ہوتے تو آپ کا چہرہ مبارک ہستا ہوا رہتا تھا اور بخار و مطانت اور نہائید نرم اور دھیمے لہجے میں گفتبو فرماتے تھے سوال نمبر آٹھ ہے سنت سے کیا مراد ہے تو سنت کے لگوی معنی ہے طریقہ کار یا طرز عمل کے ہے یعنی اس سے مراد سنت سے یہ ہوتا ہے کہ حسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی اسلام کی اسطلاح میں اگر ہم دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فیل یا بیان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کوئی بھی جسمانی صفت یا اخلاقی کی افقیت فاہ وہ اسلام سے پہلے کی ہو یا پھر بعد کن ڈھکل کی گئی ہو سنت کہلاتی ہے یا سنت ہم اسے کہیں گے ٹھیک ہے آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی چلنے ضرور سبسکرائب کرتے ہیں ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجئے اور کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ہماری لقاوش کیسی لگی ہم مزید بھی اس پر ویڈیوز اپ ڈوٹ کرتے رہیں گے اللہ حافظ اپنا اور اپنے پیالوں کو رکھیں دویر صرف کیا دویر صرف کیا